اتنے دن محنت کرنے کے بعد تو اتنا ہم چڑھ پائے تھے پھر مجھے گرا دیا پھر وہ نراش ہونے لگتا ہے لاکھوں چلنے والوں میں کتنوں کو گرا دیا آگے بڑھنے لائک نہیں رکھا اسی من کا کھیل ہے وہ اندر ہی اندر وہ کھوکھلا کر کے نراش کر کے بس کیول جینے میں لگا دیتا ہے ایسا لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ لکش کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور من اس کو پھوچلا کر کے باعث سے گرا دیتا ہے کہ وہ نراش ہو کر دیتا ہے آپ کیا کرو تو بھیانک پیڑا اور کسٹ سہتی ہوئے جان بوجھ کر ہم اپنا سریر یہاں چھوڑو دیں گے جب اتنا درد نشجہ ہو جائے گا تو کوئی ہمیں پراست کر ہی نہیں سکتا اور گروہ کرپا پاتر جو چالس کی سمجھ گیا ہر چال پہ وہیں وہیں لگام کھیچ دی بچ گیا بچ گیا اس من کی ایسی چال ہے کہ جراشہ اشاوہدھان شادک ہوا کہ لکش سے بھرشت کر دیتا ہے پھر یہی من نرودساہیت کر دیتا ہے وکشت کر دیتا ہے اسی کے کتھنا نشار چلے تو اسی نے بھرشت کر دیا بھرشت کا دادپر ہوتا ہے جو ہم لکش پہ چڑھ رہے ہیں اس سے نیچے گر جانا ہمارا لکش ہے پرہو کی پرابتی جتیندریتا لیکن یہ من کئی طرح سے ہمیں بھرشت کرتا ہے یدی ہمارا کسی سے کبھی کیسا بھی سممند ہے کبھی یہ پریتا سے بھرشت کرتا ہے کبھی بھے سے بھرشت کرتا ہے شامنے والا پرتکول نہ ہو جائے بہت یہ ساؤدھانے کی جررت ہے یہ کبھی بھے کر کے کبھی پریتا دکھا کر کے پریالال سے بمکھ مارگ کانو شرن کرتا ہے پھر یہ اتنا جلاتا ہے اسی نے بھرشت کیا اسی نے مارگ سے گر آیا اور یہ ہی اتنا جلاتا ہے کہ پھر نیروتشاہید کر دیتا ہے بھگوات مارگ میں چلنے لائک نہیں رکھتا ہے بہت کرپاپاتر اور شجان اپاشک وہی ہے جو اس دشت کی دشتتہ کو پہچانتا رہے باہر کوئی ستر نہیں ہے باہر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا بگاڑنے کیلئے پریابت ہے ہمارا من یہ من ہی دردشا کرے من ہی اتنا نیچتہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم بار بار شاستر کی بات سنتے ہیں بار بار شت مارگ پر چلنے کا اتشاہ بناتے ہیں اور یہ دشت ایسی چیشٹہ کرائے گا ایسا سنکلپ بنائے گا پھر گرا کر نیروتشاہید کر دے گا جہاں رتی کر رہا ہے من وہی لگا دیتا ہے نیراش نہیں ہونا اس کی چال کو پکڑو یہ دو پرکار سے فساتا ہے پریتا اور بھے سے بہت منن کی ہوئی بات ہے بھےویت تو ہونا مت کیونکہ نشچے کر لو کی مرنا ہے اس سے زیادہ بھے کیا دے سکتا ہے ہماری اجت سیاں ماشیام ہے اس سے بھی بھےویت مت ہو اگر گلتی ہو رہی ہے شدار کرو گلتی ہو گئی ہے پرہوس آپ کو کمجور ہونے کی جورت نہیں ہے بہت دھیان سے سننا آپ کو کمجور ہونے کی جورت نہیں ہے پرماد اس چھتی میں ہم سے گلتی ہو گئی ہم اس گلتی کو دوبارہ نہ کریں اور دھیان دیجئے وہ گلتی کرنے والا آپ کا من ہے جب آپ آنندیت ہوں گے جب آپ اتسائیت ہوں گے تب یہ فسائے گا اس کی چال ہے اسی لئے اوداشین اتی رہی گوشائیں جو اوداشین رہتا ہے اس کی نجر اپنے من پہ رہتی ہے اور جراسی بھی انمت تتائی کہ پھر من جو ہے وہ ایسی جگہ فشاتا ہے اس لئے بچو اس دشت کی چال بہت بچتر ہے اور جہاں یہ پویتر ہو جاتا ہے تو یہی بھگوت شروف ہو جاتا ہے اس کے لئے نشچے کرنا پڑے گا پران چہے چلے جائیں اب ہم نہ پریتاوست نہ بھائوست گلت نہیں کریں گے بس یہاں رکنا ہوگا یہاں پکڑو یہاں بیٹھا لو ہردے میں بات اتنا بہر مکھ ہو چکا ہے اپاشک کیوں پکڑ ہی نہیں پاتا ہے اپنے اندر کی کمی کو وہ اندر ہی اندر وہ کھوکھلا کر کے نراز کر کے بس کیول جینے میں لگا دیتا ہے کھایا پیا سویا کھیلا سمیج کٹ رہا ہے بڑی ہاں ہے نہیں بھائی یہ بہت دشت ہے من بار بار اس لئے کہہ رہے ہیں اس پر کبھی بشواس نہ کرو جب تک شریر کا ہوش ہے تب تک سب سے بڑا دشمن ہمارا من ہے دوسرا کوئی دشمن نہیں اس دشمن کو دیکھتے رہیے یہ پانچ گیان اندریوں کو شاتھ لے کر ہر سمیں ہمارے پتن کا پلان کرتا رہتا ہے پتن کا سنکلپ بناتا رہتا ہے یہ بہت نیچ اوتر گیا ہے اسے اچھ چڑھانے کے لیے جو نام جو منتر جو آشتر ہے اس کو اس کوٹ سے لینا ہوگا کہ یدی آپ پرشن نہیں ہوئی لادے لیجیو تو بھیانک پیڑا اور کسٹ سہتے ہوئے جان بجھ کر ہم اپنا سریر یہاں چھوڑ دیں گے آپ کے دھام میں پر آپ کے بیپریت اچھرن نہیں کریں گے پرتکولش شوبر جنم سری برندہون میں ہمیں آپ کا کرپا کٹاک شب چاہیے آپ کا شاکشات کار چاہیے آپ کی پرشن نتا چاہیے نہیں اپنے جیون کو کشٹ میں رکھتے ہوئے یہاں پرانت یاگ دیں گے بھاو سمجھ جب اتنا درڑ نششیں ہو جائے گا تو کوئی ہمیں پراست کر ہی نہیں سکتا یہ ہمارا من ہی ہم کو پراست کرتا ہے ایک بار نہیں لاکھوں بار اس کو دیکھا ہے جہاں یا بھے دکھا کر فشا دیتا ہے اب وہ جو آنند تھا وہ گفت ہو جاتا ہے جو ایک لاش بڑا تھا پھر وہ نراش پھر ہتاس اچھا اپاشک ہے تو اس کو لگنے لگتا ہے کیا کروں جیون رشت کر دو ایسا لگنے لگتا ہے کیونکہ لکش کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور من اس کو فسلا کر کے بائے سے گرا دیتا ہے کہ نراش ہو کر دیتا ہے آپ کہاں جاؤں پہلی بات نراش نہیں ہو جس شمعہ آپ کی بھکتی کا آنند اُلاس سے یکت ہو اس شمعہ آپ کو ادا شن ہونے کی جرورت ہے پرشن ہونے کی نہیں جرورت ہے یہ انترک بات کہہ رہا ہوں شاہ دھانی کی اس میں بلکل نرکشن من کے اوپر ہی ہونی چاہیے پوری درشتی کیونکہ اس ہی آنند اُلاس میں بھاگے گا نکلے بیس سیون کے لیے کیونکہ آپ کو گرانا ہے اس کا کام ہے گرانا باہر کوئی گران نہیں سکتا اندر سے اپنا بڑا بھاری ستر من ہے یہی گرہ رہا ہے اُدا شینت جس شادر کے جیون میں نہیں ہوا کے نہیں بڑھ پاتا ہے اندر اُلاس تو پوری کی پوری ایک درشتی من پر کہیں ہمارا من اُلاس میں کے چھدر سے بھاگ کر کہیں فسانے تو نہیں جا رہا ہے ہم نے دیکھا اس کو دو طرح سے پھساتا ہے ایک پریتا اور ایک بھائے بھائے مان سممان یسکیرتی لوک لججا اس کا اور پریتا ہمیں بہت پیار کرتا دو اس تیتی میں من بھاگتا ہے اور شادق کو گرا دیتا ہے تو شادق کا نشج ہونا چاہیے اب یا تو پریاجو کی مشکان نہیں تو پرانو کا شمر پڑ اب شودے باجی من سے نہیں ہوگی اب ہم جلنے کے لئے تیار ہیں اب ہم شودے باجی نہیں کریں گے کہ من پرشن ہو جائے تو بھجن میں سہیوک کرے گا یہ نیچ کبھی نہیں کرے سہیوک اس کو جلنا اپنا جیوان پربو کی چرنوں میں نیوچھاور کرنے کی لئے تیاری کر لی ہے یہ نیوچھاور ہے یا تو پران سمرپit کشٹ پوروک ہم شریر یا پھر آپ مشکراؤ بیچ میں ہم سوئیکار نہیں کریں گے اس من کی من مانی آچرن بہت نکرشت ہے بہت رولایا ہے بہت پراست کرتا ہے پورا جیوان ہو گیا ہے اس کو لگاتے ہی لگاتے تو اس کو پڑھ پائے ہیں کہ ہاں یہ ہے کیا چیز بہت نیچ پروتی ہے ایک شن تو یہ ویراغی کی ستھیتی میں ایک شن میں آپ کو لگے گا بھگوط پرابتی کی ستھیتی اور ایک شن من اور گرو کرپا پاتر جو چال اس کی سمجھ گیا ہر چال پہ وہ ہی لگام کھیچ دی بچ گیا بچ گیا نہیں یہ بہت نیچ پروتی کا ہے اگر اس کو سمجھ پاؤ گے تو آگے بڑھ پاؤ گے نہیں تو یہ نیراسہ پیدا کر بھگوان شی ویمک کر دیتا ہے لاکھوں چلنے والوں میں کتنوں کو گرا دیا آگے بڑھنے لائک نہیں رکھا اسی من کا کھیل ہے تم اپنا جیون پربو کے چرنوں میں نیوچھا ور کر دیے اب ان کی کرپا کی وات جو ہوتے ہو یہ مستر ہو اور یہ مستی من کے نرکشن سے یک در بنی رہنی چاہیے من کو ڈھیل دیا نا جہاں کہ آج تو بہت بڑی بجن ہوا آج بہت آنند وہ ہی نکل کے پھسا دے گا یعنو بھو کی بات ہے آنند کی امگن میں اس کے نکلنے کے چانس ہوتے ہیں وہ جب صادق آنند امگن میں ہوتا ہے تب وہ نکل کر کسی ویسے مجھ سے باندھ دیتا اور آنند کو کھا گیا جو آنند اللاش تھا اب پسچہ تاپ کی آگ جل رہی ہے اب پھر اس کو لگتا ہے اتنے دن مہنت کرنے کے بعد اتنا ہم چڑھ پائے تھے پھر مجھے گرا دیا پھر وہ نراش ہونے لگتا ہے شوک وشاد دکھ کلیس کشٹ شنط بھے ادویگ یہ پردان کرتا رہتا ہے اس کے ساماگری کیا ہے من کی اس کے انکول چلوگے تو کیا دے گا من کہہ رہے ہیں شوک پکا پر پکڑ میں تو ہے نہیں یہ بہت کھلاڑی ہے کھیل کر کے اور ایسے تداتم میں بیٹھا ہے تداتم میں کہ پیٹھو گے کس کو تداتم تمہیں تداتم کر لیا ہے اب اس کو دنڈ کہاں سے دے ہوگے دنڈ تو تب دے جب درشتہ بنے نا وہ تو تداتم کر لیا ہے جب کچھ نہیں سو جات تو آج سے بھوجن نہیں کریں گے اس میں کچھ فرق نہیں پڑھ رہا وہ اتنا بلوان اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ نا تم دس دن کے بعد جب بھوجن پاؤ گے تب تمہیں وہاں پھر کھڑا کھڑ دے گا جا کے جا نہیں کھڑا ہونا چاہئے یہ سب سے بڑا بندھن من ہے من ہی موکش کا کارن ہے من ہی بندھن کا کارن ہے دھیان دیجئے جب آپ نے اپنا جیوان پرہو کو شمر پیت کر دیا بھگوط پرابتی کا نشجہ کر لیا اب تمہیں من سے ساو دھان رہنا ہے اور کسی سے کوئی دسم نہیں ہے کوئی ہمیں برشت نہیں کر سکتا تر ہوان میں کوئی ہمارا کسی طرح سے آنند کا ناش نہیں کر سکتا ایک دوسمن ہے وہ ہے من یہ بہت انبھو کی بات کہتے ہیں جس نے من پر صدیو نرکشن درستی رکھی وہ آگے بڑھ گیا اور جو آنند میں سممان میں پریتا میں واہ واہ میں چوک کر دیا وہ ہی من پرویس کر کے مایع میں آپ کو نشٹ کر دے گا لکشن من کے شوک وشاد دکھ کلیش کشٹ شنط بھے ادویگ یہ آپ کو دے گا اگر آپ پربھو کی انکول چلے من جتنا آپ کو آکرشت کرے بھوگوں کے اس کو ڈانٹ کے اس کی بات نہ سن کر پربھو کی انکول چلے تو ان میں سے کوئی بھی دوش آپ کے اندر نہیں رہ جائے گا نہ آپ کے اندر شوک ہوگا نہ وشاد ہوگا نہ دکھ ہوگا نہ کلیش نہ کشٹ نہ شنط نہ بھے نہ ادویگ کچھ نہیں رہے گا نشج یہ بات نشج سمجھ لو سارا کا من کا ایک کھیل ہے جو سب دکھی ہیں سب پراست ہو رہے ہیں سب جل رہے ہے اس کا کارن من ہے یہ من پرتیک شوانش ید اپنے پرہو کے شمیرن میں ارپن کر دی جائے اور من کی بات نہ مانی جائے تو پرشنتہ بڑھنے لگے سوا بھاوی دو باتیں کہہ رہے ہیں پہلی بات تو ہر شوانش میں نام جب چلے دوسری بات من کی بات نہیں بینا لڑے کوئی پرمارت کا یودہ بیجے شری پرابت نہیں کر پاتا اور یہ بہت رولاتا ہے بہت دکھ دیتا ہے یہ ہی پرتیک ہو جاتا ہے پہلے پھوش لائے گا تنمے کرے گا اسے چھو لیتے اسے دیکھ لیتے بھوگ لیتے بڑا سکھ ملے گا اور آپ نے اس کی انکول کر لیا تو وہی پھر شوک وشاد دکھ کلیش اشانتی یہ پھیکے گا اب تنمہتہ میں تمہارے بیٹھ گیا ہے تم اس کو اپنے تنمہتہ میں لے لیے تو اب باہری درستی رہتی ہے چلو پھر آج سے اندھ نہیں کھاتے آج سے مون کچھ پر کس پر نہیں پڑے گا تمہارے مون سے تمہارے انتیاق سے اس پر ایک بات اس کی بات ماننی نہیں ہے بس ہم یہ سب کر دیکھے ہیں کئی ورش انجبان میں نہیں کچھ فرق اس پہ نہیں پڑتا یہ سب کر کے دیکھا ہے بس چطر شاو دان جو ہر شوا سن نام جب کر اس کے خلاف رہتا ہے اب دیکھ لو اس کے خلافت کرنا کتنا کٹھن بات ہے منو ویغ ہے یہ اس ویغ کو جو شہ گیا وہ مہاتما ٹوٹ گیا وہی دوراتما بنا دیتا ہے بہت نندنی آچرنوں سے یکت ہے من آپ دیکھ لو اگر اس کو سدھار نہ چاہتے تو اس کے خلاف کمر کسنی پڑے گی جور جستی اس کو بھجن میں لگانا پڑے گا اور اس کی بات نہیں ماننی ہوگی نام میں بڑی شامرد ہے مطلب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اب کیسے تمہیں اس تھیتی بتائیں یہ بڑی اوچائی سے گرا دیتا ہے من یہ کوئی چھوٹی موٹی سکتی نہیں ہے من اندریان من یہ بھگوط شروع ہے ایسا کھیل رچا گیا ہے مایہ کا ایسا رچنا رچ گئے کہ اگر اس کا سپورٹ نہ کرو تو جینا مسکل ہے دیان دیکھ کر دیکھو سارا کھیل تو اسی کے انتر اور سپورٹ کرو تو جینا مسکل ہے اب نکلو اس کھیل سے نکلو تو پرم پد مل جائے گا بس جس نے نام جب حری رام بیازی ایک پد میں کہتے ہیں نیانتا پتی تن کو حری نام یہ ہمارے اندر کمی ہو رہی ہے اسی لئے ہم ہار رہے من سے ہم ان سب بہری بات کو کو م م تو نہیں دیتے ایک ہے کی وال ایک وہ انیک روپ رکھ کر تمہارے سامنے آ رہا ہے چھپا چھپی کا کھیل 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 اگر کوئی اس سے آتما شانتی نہیں پرابط ہوتی اس سے آتما اند کی انبھوتی نہیں ہوتی ایک لبضی نہ مان لی جائے ہاں کہ بہت ایسا یہ سب شوپ ہے شوپ ہے وہ ایک جادو بیوی دروپوں میں آ کہ پہ چان اگر میرے مارگ کا پتھک ہے تو پہ چان میں تیرے سامنے ہوں تو پہ چان نہ تو بھول جاتے ہیں ارے بہت بڑا سوکش میں کھیل ہے جیت گئے تو برحمہ بھی نمسکار کریں یہ ایسا کھیل ہے بھگو نام میں اتنی شامر تھری رام بیاج نیانتا پتی تن کو حری نام اچرت ہی مہ کچرت کل کو خوج نراخ تشیام نیانتا پتی تن کو ہری نام ید شوان شوان دو باتیں بھی پیچھے بہت دھیان سے سننا من کی بات نہیں ماننی اتنی شامر تھا آپ کہاں سے ملے گی بھولے شوان شوان نام جب کرنا ہوگا اسی سے بجائے ہوگی من کی بات نہیں ماننی وہ ہر سمیں بھی سی پیش کرتا رہتا ہے جیسے آپ آپ کی جب بھی میں ہر شوان چلے گا تو موہ کچرت کلی کو یہ جو کلی ابحطر برنت سیس یہ کام آدھک دوش ان سب کے موہ کو کچرت ہے ہری نام اسی لئے اور شادھنوں میں پریتی ہو جائے گی نام جپنے میں نہیں ہوگی اور نام جپنے میں ہو گئی تو آپ جیت جائیں گے جیت جائیں ہر سی ہری نام جپت جے نام آنند پردان کرتے رہے آپ کو بچاتا رہے گا من کی چال دکھاتا رہے گا اس سے کیسے بچنا یہ یکتی بتاتا رہے گا کھوج نراخت شیام پھر شیام سندر کی کھوج نہیں کرنی پڑے گی نام چل رہے نا یہ اب تم دھوکھے میں نہیں ڈال سکتے کسی سوج والی آنکھ نے پہچان کی کن کن میں جھاکی بھگوان کی میرا پریتم سب روپوں میں ہے یہ نام آپ کو انبھو کر آئے گا نام جب نہیں تو کچھ نہیں ہونے باتیں بنانے سے مایہ کا پردہ نہیں ہٹ جائے گا بہت وچیتر بہت وچیتر اچھے چھترا ہمام بول دیتے اس من کے آگے ہمالے کو اٹھا لینا سہج ہے لیکن من کو ادھین کرنا سہج نہیں ہے نام بھگوان میں اتنی شامرت ہے وہ تمہیں شامرت دیں گے کہ تم من کو ادھین کر شکتے ہو شر شامرت شالی بھگوان کو ادھین کرنے والا نام ہے نام یہ ایسا نام ہے اسے کوئی بھی چورا نہیں سکتا چور مدھ یا مطر برم گرو دارا ست آرام چوروں کے بیچ میں بھی چورا نہیں سکتا نام کو کوئی میتر ہو تو حصے داری اس میں نہیں کر سکتا برم شروع بھو ہوتے ہوئے بھی تم جو دکھ میں ڈوب رہے اس کا کارن ہے کہ نام نہیں گردیو کرپا کر کے تمہیں نام دیئے ہے نام جب میں تمہاری پریتی نہیں اسی لئے دردش ہے مور تیمان برم مور مور تیمان گردیو کرپا شمد رہے اگر نام جب نہیں ہے تو آپ سکھ کانوب نہیں کریں گے نام ایسی وستو ہے کہ چاہے چورو رہی ہیں اور چاہے میتر کے بیچ میں ہو یہ نام آپ کو شرکشت رکھے گا کوئی بھی آپ کو میتر تا کی دورہ نہیں فسا سکتا نہ کوئی تھگی کر سکتا اس نام کی یہ برحم شروع ہے یہ گرو شروع ہے اور جیسے گریستھی میں ہر شک پتر پتنی آ دی کے دورہ پہ آپ ہوتا ہے جس نے نام کو اپنا سب کچھ مان لیا تو نام سرو شک داتا ہے اس کو پھر کسی اور کی جررت نہیں رہتی جیسے گھر پریوار میں آدمی آتا ہے بچوں کے ساتھ ہستا کھلتا اسے سکھ ملتا ہے نانا پرکار کی گریش آم گری دیکھ کر ہرش ہوتا ہے اپاسک کے ہردے میں سرو سکھ پردان کرتا ہے نام 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 ہی اسے پتر کی طرح دولار کرتا ہے نام ہی پتا کی طرح پالن کرتا ہے نام ہی ادھو شانتی پردان کرتا ہے چاہے جتنا بڑا کوئی پاپی ہو یدی ہری نام اچھارن کرتا ہے تو بھگوان کے دھام کو پرابت ہوتا ہے پر بس دیان دینا ہے دو بات من کی ماننی نہیں ہے اور نام چھوڑنا نہیں ہے اگر نام جب کر رہے ہو اس لئے کوئی پرشن کی گنجائش نہیں اور من کے انشار تم آچرن کروگے اور نام جب بھی کر رہے تو بھی آنند کا نبو نہیں ہوگا آگے چل کے کلیان ہو منگل ہو اس میں ہمیں کوئی سنسائے نہیں ہے لیکن ورطمان میں تم جلوگے نام جبتے ہوئے بھی یدی من کے انشار چلوگے تو تمہیں بھگود آنند کا نبو کبھی نہیں ہو پائے گا سرین چھوٹنے کے بعد بھگوان جیسے اجامل کو پرم پر بات لگ ہے لیکن ورطمان میں جیون مقتتا اور آنند کا نبو من کی بات نہ ماننے سے ہوگا یہ جو من ہمیں غلط صلاح دے رہا ہے یہ جو من ہمیں بھوگوں میں پھشا رہا ہے آپ چاہے جتنا پریاس کریں یہ آنند کا نبو نہیں دے گا چھاتی کی بات کہتے کسی کے پڑھے لکھے سمجھانے کی بات نہیں یہاں کی بات اگر بشہ شیون من کے روک نہ ہوگا دھرم ویرد آچرن کے لئے من جو ہمیں سلا دیتا ہے نہیں مان نہ ہوگا ہری پد پنکج چھتر چھاہ بین مٹے نہ دکھ روی گھام نینت پت تن کو ہری نام ہری کی چرن آر بند کا آش مخ میں نام من مان آچرن پر شاش پھر یہ سنسار کی دھوپ اس کو لگتی نہیں دیہ دیوک بھوتی کوئی بھی تاپ اسے اسپرش نہیں کرتا ہے جو ہمیں آنند انبھوت اسثتی پرابت ہو نہیں چاہیے اسثتی نہیں ہے بینہ اسثتی کے باتوں سے مایا پر ویجے پرابت نہیں کی جا سکتی اس لے نام جیب ویجا سے اور بدھی اکدم شاہ ودھان ہو کر من کی ہر چیستہ پر نرکشن منگل میں بھگوان ایسا ودھان بنائیں گے کہ آپ شرودہ شکھی اور پرشن رہیں گے بھگوان ہمارے ویچاروں کو دیکھتے رہتے ہیں دیان سے سننا تم جو ویچار اندر کر رہے ہو وہ بھگوان دیکھ رہے ہیں جب بھگوان دیکھتے ہیں کہ اس کی آسا کا وش سنسار ہے میں نہیں ہوں تو باہری ہماری کریائیں بھگتی کی ہو رہی ہیں آسا سنسار کی ہے تو بھگوان اند کا انبھو نہیں ہو رہا ہے ہاتھ میں وفلتا لگتی ہے بلکل اکشار سائسا ہی ہے بہت گشہ لگتی مند پر بہت گشہ کبھی کبھی لگتی کہ یہ سادکوں کو نسٹ کرنے کی لئے ہر سمیں جال بنتا رہتا ہے جسے مکری جال بنتے ایسے ہی بنتا رہتا رہتا اور یہ خود جلتا ہے خود پریشان ہوتا ہے خود بندھ نہیں اپتھ ہوتا ہے یہ بڑا بچھتر کھیل اس ہوتا ہے پورے جیون جرا سی چوکھو تی فسا دیتا ہے نیراس کر دیتا ہے بھگوان تمہارے اندر کے ویچار کو دیکھتے ہیں تمہارے ویچار میں یدی آنترک سنسار کے سکھوں کی آسا ہے تو وہ آپ کے اندر ہیں انبھو میں نہیں آئیں گے دیکھ لو جو لوگ کہتے نا کتنے ورش ہو گئے ہمیں نام جب کرتے اس کا بھاؤ سمجھ اندر کے ویچار بھگوان تمہارے دیکھتے رہتے تمہاری آسا یا سنسار کے بھوگ ہیں تو شامنے نہیں آئیں گے یہ ہردائے میں بیٹھے ہیں ات تم بھاؤ اپرابط کرنے کے لئے تمہیں اپنے من سے سنسار کے ویچار ہٹانے ہوں گے یہ جو بھگو چرچہ ہے بھگوان کی لیلہ کتھا ہے اس میں اتنی شامر تھے کہ آپ کے ویچاروں کا پریورتن ہو جائے گا شرن وطام سو کتھا کرش نہ پل شر ون کی رت نہا ہرد ینت ستو رب دران بیدھ نوت سو ست آم بھگو سری ہری سری کرش کا جب یہ سنا جاتا ہے نام مہم گن مہم لیلہ کتھا پل شرمن کی رت نہا ست آم ساد نام سو حت ہت کار بھگو سری کرش سو کتھا سو کتھا کتھا سر نو سر ون پر آی آن آم ان تست حرد اس تحت بھگو سر ون اندری کے دوارا جا کر اس کے حرد میں اس تحت ہو جاتے ہیں بھگو آن کی کتھا پل نش رو نش پر دان کرنے والی ہے جب ہم کانو ش بھگو کی کتھا سنتے ہیں نام مہیمہ سنتے ہیں تو بھگو آن کانو سے ہمارے حرد میں جا کر پر بھگو بھگو آن شری کرش سو کتھا سو کی گنا نام کتھا سترن وط آم انت ست ہرد اس تحت جہاں ہرد میں گئے تو سن ہرد اس تحت آن اب در وشن روپ آن آس بھد نوت وینا سیت دوری کرو تی بھگو آن شری کرش کتھا سن نے والوں کے ہرد میں شرون اندری کے دوارا جاتے ہیں اور سب بیشن سب دور واشن سب پاپ کر مجھو ہوئے ان کا ناش کر دیتے ہیں ہرد اس تحت تحت آن اب دور وشن روپ آن آس بھان ویدھ نوت وینا سیت کی ول کتھا سن نے ماتر سے ہمارے ویچاروں کا پریورتن بہت سندر بات بھگوان صدیو آپ کے ویچار دیکھتے ہیں اندر کے جب آپ کے ویچار سنسار کے بھوگوں کے ہوتے ہیں سنسار کی آشہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے شامنے پرگٹ نہیں ہوتے ہیں بہت سمیس آدھن کرتے ہوئے بھی پرگٹ نہیں تو اندر کے ویچاروں دھام گھن یہ سنوگے تو شرون اندری شی بھگوان ہردے میں جائیں گے اور بھگوان ہردے میں جا کر سارے ویشن آشوب پاپ ان سب کو نسٹ کر دیتے ہیں جو ابھدرانی ہیں دور ویشن روپانی ہیں آشوبانی ہیں وہ بیدھنو تی وینا شیطی ہردے کو نرمل کر دیتے ارثات ہردے کے ویچار اب بھگوات شروع ہونے لگتے ہیں پی بھانتی بھگوات آتما نہ ستام کث آم رتم شرون پوٹے سو سم بھرتم پنان تی بیش بیدو شیط آش یم برج تی تچ رن سرو رو آن تک یہ جنہ ستام بھگت آن مکھات جو جن سدی بھگتوں کے مکش بھگوات شری کرش کث مرت کث سد سرون پوٹے شو جو جن بھگوان کی پریمی بھگتوں کے مکش بھگوان کی مہم چرچ شن تے رہتے ہیں تو تے وش دوش تاس ایم وش ی وش شن دوش تم ملنی کرت ارث جو من ہمارا سد وش چنت کرتے ہوئے ملن ہو گیا تھا جہاں بھگوان بھگوان کی پریمی بھگتوں کے مکش چرچ سنی تو بھگوان اس کے حردے کی واسنائے نسٹ کر دیتے ہیں کثہ کا بہت بڑا پریبھاو ہے دندھکاری نے کوئی اور شادھنا نہیں کی تھی کیول شاعت دن ایک آگر چت ہو کر شیمت بھاگوت کی کثہ سنی تو پارشد سوروپ ہو کر بیمان میں بیٹھ کر گوکرن جی کے شاملے بھگوت دھام کو گیا رتنا وطی جی نے اور کوئی شادھنا کی نہیں کی تھی کیول بھگوت چرچ سنی پربھاو سے ان کو نابہ جی مہاراج نے بھکت بھوپ کہا ہے ایسا تیاغ مہارانی ہوتے ہوئے سممان نہیں ہوتے ہوئے مُنڈن کرا کے بیٹھ گئے سنتوں کی شبہ میں کوئی بھائی نہیں بھگوت کثہ وشای واسناؤں سے ملین انتہ کرن کو بہت جلدی شد کرتی ہے اور ہری کے چرن کملوں کا انو بھو ہونے لگتا ہے کہ پربھو کسی چرن آرون ہردے میں بیراج ہرمان